آگے بڑھتے ہیں گردوں کا مکروہ کاروبار صفاق ڈاکٹرز فواد اور ڈاکٹر التمش کی قلابازیاں ڈاکٹر فواد بخلاہت کا شکار ہو گئے کبھی خود کو پلاسٹک سرجن بتاتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں نہیں وہ جنرل سرجن ہیں لاہور میں گردوں کی قیر قانونی پیوندکاری میں ملوث ڈاکٹر فواد اور ڈاکٹر التمش بخلاہت کا شکار ہو گئے کبھی کہتے ہیں وہ پلاسٹک سرجن ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ وہ جنرل سرجن ہیں ایک لاکھ کا گردہ خرید کر پچاس سے ستر لاکھ کمانے والے ڈاکٹرز مزید کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں ایک لاکھ روپے کا یہ گردہ خریدتے ہیں ٹھے سے سات ملین میں یہ بیچتے ہیں میں آپ کو کیوں بتاؤں یہ جو کرنے ہے جو کہ ایک پورا نیٹورک ہے جو کہ اگروس دا ورڈ ان پلیس ہے چند روز قبل لاہار میں ایف آئین ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے گردوں کی غیر قانونی پیونکاری میں ملوث ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا گرفتار کیا گئے ڈاکٹرز میں ڈاکٹر فواد اور ڈاکٹر التمیش شامل ہیں نائنٹیج نیوز کے پروگرام اندھیر نگری کے انکر پرسن کیسر خان ان صفاق ڈاکٹرز تک پہنچے تو ڈاکٹرز نے چونکہ دینے والے انکشافات کیے اور دونوں ایک کے بعد دوسری کلابازیاں لگاتے دکھائی دیئے ڈاکٹر فواد بخلاہٹ میں کبھی اپنے آپ کو پلاسٹک سرجن کہتے تو کبھی جنرل سرجن ہونے کا دعویٰ کرتے سفاق ڈاکٹرز کا یہ گروہ مجھپور اور لاچار لوگوں کی مجھپوریوں سے کھیلتے ایک لاکھ کا گردہ خرید کر پچاس سے ستر لاکھ کمانے والے یہ ڈاکٹرز اب بخلاہٹ کا شکار ہیں نائنٹیجن نیوز کے پروگرام اندھیر نگری نے ان ڈاکٹرز کے تانے بالے کس گروہ سے ملتے ہیں سب سامنے لے آیا سفاق ڈاکٹرز گردہ دینے سے انکار کرنے والوں کو بترین نتائج کی دھمکیاں بھی دیتے نائنٹیجن نیوز اس گردہ مافیا کے بارے میں مزید حقائق بھی عوام کے سامنے لائے گا تاکہ اس کی روح کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے ایک کا پورا نیٹورک ہے جو کہ اکروس تا برڈ ان پلیس ہے تو نائنٹیجن نیوز گردہ مافیا کے مزید کرتوت سامنے لے آیا ہے گردہ بیشنے والا رکشہ ڈرائیور اور خاتون نائنٹیجن نیوز پر مافیا کے شکار ہونے والے متاثرین نے حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں کیا انکشافات کیے پروگرام اندھیر نگری کی مزبان قیسر خان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں قیسر بتائیے گا مزید کیا انکشافات ہوئے ان ڈاکٹرز کے خلاف قیسر خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو گردہ بیشنے والے مکرو دھندا کرنے والوں کے مزید کرتوت نائنٹیجن نیوز سامنے لے آیا ہے اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ گردہ بیشنے والا رکشہ ڈرائیور اور خاتون صرف نائنٹیجو نیوز پر مافیا کا شکار ہونے والے متاثرین نے حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں یہ کارروائی کی گئی تھی نائنٹیجو نیوز کے پروگرام اندھیر نگری کی ٹیم کے ساتھ پولیس نے کارروائی کی تھی اور ایک گھر کو استعمال کیا جا رہا تھا گردوں کی پیونکاری کے لیے دو ڈاکٹرز کو گرفتار کیا گیا اور اب نائنٹیجو نیوز گردہ مافیا کے مزید کرتوت سامنے لے گیا ہے گردہ بیشنے والا رکشہ ڈرائیور اور خاتون نائنٹیجو نیوز پر آئے ہیں اور مافیا کا شکار ہونے والے متاثرین نے حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں پروگرام اندھیر نگری کے بیزبان کیسر خانہ ماہ ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں کیسر مزید کیا انکشافات کیے گا ان کے جانب سے بتائیے گا یہاں پر ہمیں تمام ناظرین کو بتایا چلیں کہ یہ جو سفارک گروہ ہے یہ درندہ نماز جو ڈاکٹرز ہیں نام نہاڈ ڈاکٹرز یہ غریب اور مظلوم لوگوں کو ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے تھے ہماری بات ہوئی ہے ان لوگوں سے جو رکشہ ڈائیور سے جو اس وقت ایف آئی نے جب ریڈ کیا تھا وہاں پر اس ہسپٹل میں گردہ اس کا نکال چکے تھے یہ لوگ اس نے بتایا کہ میں نہر پہ کھڑاتا تھا وہاں پر ایک شخص نے آ کر مجھ سے باقیت کی اس کے بعد وہ مجھے ایک لیبورٹری میں لے گیا وہاں پر اس نے میرے ٹیسٹ کروائے ٹیسٹ کروانے کے بعد اس نے بتایا کہ ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ایک گاڑی آتی تھی اس گاڑی میں ان غریبوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جن کے گردہ ان لوگوں نے نکالنے ہوتے ہیں اس کے بعد ان نے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اگر آپ آنکھیں کھولیں گے تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور جو کوئی بھی جو شخص ان کے قابو میں ایک دفعہ آ جاتا ہے اس کا گردہ نکال بغیر اس کو یہ نہیں چھوڑ دیتے یہ بارہاں ہمیں اس خاتون نے بھی اور اندھیرنگری ٹیم کو اس شخص نے جو ریچرد ریورہ اس نے بتایا ہے کہ ہم نے جب ان کو منع کیا تو انہوں نے کہا جی خبردار اگر آپ نے کچھ کیا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا اس کے بعد ان کو ایک ایسے مقام ہمیں پتا نہیں ہوتا پھر جب ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو ہمیں گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ایڈ ڈیٹ ٹائم انہوں نے کہا جی جب ہمارے یہ آپریٹ ہو رہا تھا تو ایف آئی اے کی ٹیم نے جب ریٹ کیا تو وہاں سے ہماری جان بچی ہے ادروائز یہ کبھی کسی کو پیمنٹ کرتے تھے اور کبھی پیمنٹ نہیں کرتے تھے ان کا یہ ایک شرکہ کار تھا اور یہ دھندہ مختلف ایریا پوش علاقوں میں یہ گردوں کی ٹرانسپانٹریشن کے انہوں نے یہ ہسپتال بنایا ہوئے تھے ٹھیک ہے کہ سرخان آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے